ہلو فرنس نمازکار میرا نام آسیس ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ کیسے آپ فری ریوی یونٹس پر آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا یوٹیوب چینل ہے تو چلی ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے کیسے بہت آسانی سے آپ اپنے جو اپنے چینل میں یا اپنے لیے فری ریوی یونٹس پر آپ کر سکتے ہیں برانڈڈ کمپنیز کے جو پروڈکٹس ہیں وہ آپ کو کیسے میں سکتے ہیں آپ کے گھر میں وہ بھی ایک دام فری تو چلی ہم یہاں پر بات کرتے ہیں لیکن اسے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیں اور مطلوں کے ساتھ میں سیئر کر دیں چلی ملتے ہیں آپ سے ویڈیو میں اور بات کرتے ہیں کہ ہمیں ریوی یونٹس کیسے ملیں گے تو چلی یہاں پر فرنس ہم آپ کو بتا دیں کہ سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کو ریوی یونٹ دے گا کوئی بھی سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا سبسکرائبر بیس دس ہزار سے اوپر ہے تو کمپنیز آپ کو جو ایمیل ہوتا ہے آپ کے سیکشن میں جو آپ فور بزنس انگواری کے لیے جو ایمیل ڈالتے ہیں اس میں ایمیل بھیجتے ہیں اور یہ پروڈکٹ ہے ہمارا برانڈ ہے اور ہم آپ کو ریوی یونٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ سیدھے وہ فوٹو بغیرہ جو بھی ہوگا وہ آپ کو دیں گے کہ یہ ہماری پروڈکٹ ہے اور اگر آپ ہماری ریوی یونٹس کیے کرتے ہیں تو ہم آگے کی پروسس آپ سے کرنا چاہیں گے اور جب آپ تیار ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو پتا ہے ایڈریس ہے وہ پوچھتے ہیں اور آپ کو وہ پروڈکٹ بائی کوریت آپ کے گھر میں آپ کے پتے میں بھیج دیا جاتا ہے فرنس یہاں پر فرنس دیکھنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہمیں ریویونرز ملتے ہیں وہ کس طرح کے ملتے ہیں فرنس جب آپ کا چینل تھوڑا گروہ ہوتا ہے شروعات میں ریویونرز ملنے کی سمبھانا بہت کم ہوتی ہے اس بات کا فرنس آپ کو خیر لگنا ہے کہ سبسکرائبر بس سے کچھ نہیں ہوتا آپ کو ایک آدھوار مل جائیں گے جیسے کوئی کمپنی ہے تو آپ کو ایک پروڈکٹ دے گی لیکن جب اسے لگتا ہے کہ آپ نے جو ویڈیو بنایا ہے جو ریویو کیا ہے انکہ پروڈکٹس کا اس میں بیوز نہیں آئے ہیں تو آگے کے جو پروڈکٹس ہیں وہ آپ کو نہیں دیتی ہے ایک پروڈکٹس بس دے دے گی اور اس کے بعد وہ آپ کو منع کر دیتے ہیں کہ آپ کی جو چینل میں ہیں آپ کو بیوز نہیں آ رہے ہیں ہمارے ویڈیوز میں اس لیے ہم آپ کو اگلی جو نیکس پروڈکٹ ہیں وہ آپ کو نہیں دے سکتے ہیں تو اس بات کا فرنس آپ کو خیال لگتا ہے کہ آپ کے چینل میں ویڈیوز میں بیوز آنا بھی بہت ضروری ہے آپ کے پاس میں اچھا سبسکرائبر بیس ہو کئی پر ایسا ہوتا ہے کہ سبسکرائبر نہیں ہوتے ہیں لیکن آپ کی جو برانڈنگ آپ کا چینل ہے بہت اچھا چلنا ہوتا ہے کم سبسکرائبر لیکن بیوز بہت اچھی آتے ہیں تو اس بات کا فرنس آپ کو خیال لگنا ہے کہ آپ اپنے چینل کو اس طریقے سے چلائیں کہ سبسکرائبر بھرے گی کم ہو لیکن اچھے آنے چاہیے تو آپ کو جو ریوی یونٹس ہے وہ اچھی ملیں گی زیادہ سے زیادہ آپ ریوی یونٹس پر آپٹ کر پائیں گے لیکن اگر میں صحیح طریقے سے بات کروں کہ ریوی یونٹس آپ کو ملنا کب سٹارٹ ہوتے ہیں تو یہ خیال رکھی ہے کہ جب آپ کے چینل میں سبسکرائبر پچیس ہزار یا اس سے اوپر ہوتے ہیں تو کمپنیاں آپ کو آفر کرنے لگ جاتے ہیں کہ ان کا ایک کریٹریہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو پچیس ہزار سے اوپر یا پچیس مینموم جو پچیس ہزار سبسکرائبر والے ہیں ان کو ہائر کیا جائے ان کے کئی موٹو ہوتے ہیں آپ کو ہائر کرنے کی پہلی بات جو بڑے یوٹیوبرز ہوتے ہیں جن کا سبسکرائبر اچھا ہے لاکھوں سبسکرائبر ہوتے ہیں تو جب کوئی رانڈو ان کو ہائر کرنا چاہتا ہے اپنا پروڈکٹ ریویو کرنے کے لیے تو پروڈکٹ تو لیتے ہی ہیں ساتھ ہمیں روپے کی بھی مانگ کرتے ہیں اس لیے اگر وہ چھوٹے یوٹیوبرز جن کے پچیس ہزار یا اس طرح کے سبسکرائبر ہیں ان سے کرواتے ہیں تو ان کی جو ڈیل ہے وہ سستی پڑ جاتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں ہم آپ کو کے پروڈکٹ دیں گے آپ کو روپے نہیں دے پائیں گے اگر آپ کو کرنا ہو تو آپ کریں تو آپ بتائیں تو بہت سے لوگ ہیں جو اس سبسکرائبر بیس میں ہوتے ہیں وہ بول دیتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں اپنا چینل گروہ کرنا ہے بھی بتائیں گے تو ہمارا کمکشن ہوگا ایمازون سے اپلیٹ کے مادیم سے تو کہیں نہ کہیں ان کو کچھ لاب ہوگا تو وہ تیار ہو جاتے ہیں اور کمپنی کو بھی اس سے فائدہ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو ریوی یونٹس ملنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں لیکن جیسے میں نے آپ کو بتا ہے کہ اگر آپ زیادہ ریوی یونٹس چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ویوج آپ کو دینے ہوں گے تو یہ طریقہ فرنٹس سے کام کرے گا تب ہی آپ کے آپ کو جو ریوی یونٹس ہیں وہ آپ کو مل پائیں گے لیکن اگر آپ واسطہ میں چاہتے ہیں کہ ہمارے اس میں ریوی یونٹس ملیں تو آپ کو کچھ چیزیں کرنا چاہیے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں سب سے پہلے فرنٹس آپ کو جب چینل کے شروعات کرتے ہیں تو آپ پہلے تو آپ کو سبسکرائبر بنانا ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے جو یوٹیوبر ہیں ان کا جو چینل ہوتا ہے وہ کسی ٹاپک پر ہوتا ہے کسی کا ایڈیوکیشن پر ہوتا ہے کسی کا ٹیک سر ریلیٹیڈ ہوتا ہے کسی کمیڈی سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے تو اسی طرح کی کمپنیز آپ کو ہائر کرتے ہیں کمیڈی والے ہیں تو جالتر ان کو جو ایپس ریو ہے جن جو اپلیکیشن ہیں ان کے ریویو کے لیے آپ کو دیا جاتا ہے کہ ہمارے جو اپلیکیشن کسی کو آپ پرموٹ کریے ان کو کوئی ٹیک نال ٹیک ریلیٹڈ یا الیکٹرونیکس سے ریلیٹڈ کوئی پروڈکٹ کا ڈیویو کرنے کے لیے نہیں بولا جاتا ہے اگر آپ کو چینل ٹیکی ہے تو آپ کو ٹیکنالوجی سر ریلیٹڈ جو پروڈکٹ رہیں گے جیسے کی آڈیو ڈیوائیسے ہو سکتے بلو ٹوو سکتے ہیں یا کوئی ساؤنڈ ہو سکتا ہے یا ان کوئی پروڈکٹ ہو سکتا ہے جیسے اپنے پروڈکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھانا ہوگا اپنے جو بھی کمپنیاں ہوتی ہیں اپنا پروڈکٹ ریلیٹڈ کے طور پر دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ سرچ کرتے ہیں یوٹیوب پہ اپنے جیسا جو پروڈکٹ ہے جیسے کریں گے وہاں پر دیکھیں گے کہ کن کن لوگوں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے اور کس میں زیادہ سب سے ویوز آئے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اسی یوٹیوبر اسی یوٹیوبر کو اور اس کو وہ ای میل بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ریویو یونٹس چاہتے ہیں تو اس بات کا فنس خیال رکھئے کہ آپ کو کچھ پروڈکٹس خرید رہے ہوں گے پہلے اپنے روپائے اپنے روپائے سے یا آپ کے پاس میں کوئی دکان ہو ان سے آپ اس طرح کا بہار بنا سکتے ہیں کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے ہوں ریویو کرنا چاہتے ہیں اس کے بات میں ہم آپ کو سو دو سو روپائے جس طریقے سے بن جائے آپ کو ان سے پروڈکٹ بلانے ہیں اور آپ کی جیسے بھی ڈیل ہو سکے آپ کو ان سے کرنا ہے اور آپ کو اپنے چینل میں ان پروڈکٹس کی بارے بتانا ہے اس بات کا خیال رکھئے کہ جو پروڈکٹس اچھا ہے اس کو اچھا بتائیں جو پروڈکٹس اچھا نہیں ہے اس کو اس کے جو کمیاں ہیں وہ آپ کو ضرور بتانے ہیں کیونکہ اگر آپ گلت ریویو کریں گے آپ گلت پروڈکٹس کو اچھا بتائیں گے اور اچھے پروڈکٹس کو گلت بتائیں گے تو پھر بھی لپلا آپ کے ساتھ میں ہو جائے گا کیونکہ جو آپ کی جو ویورز ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں اگر انہوں نے ایک بار پروڈکٹ خرید لیا اور وہ چیزیں نہیں ملے جو آپ نے بتائی ہیں تو ان کا جو فیتھ ہے آپ سے ہٹ جائے گا اور اس طرح سے وہ لوگ آپ کی چینل سے ہٹتے چلے جائیں گے پروڈام یہ ہوگا کہ آپ کو جو چینل ہے ایک نائے دن ڈوبنا اس کو ضرور ہے تو اس بات کا فرنس خیال رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کو جادہ سے زیادہ آپ کو ریویو کرنے ہیں کہیں سے بھی arrange کرنا ہے آپ کو اپنے پروڈکٹس اور آپ آپ کو جو اپنا چینل ہے اپنے چینل میں جو ویڈیوز ہیں ان کی انواکس ہیں ان کے ریویو آپ کو ڈالنے ہیں اور جب وہ چلیں گے تو کمپنیاں اپنے آپ کو اپنے آپ کرنے لگیں گے وہ کمپنیاں دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح کے پروڈکٹس کا ریویو کرتے ہیں کیا کیا پروڈکٹس آپ کو پسند آپ کو چینل کیسا ہے تو اس ہی آدھار پر آپ کو ملنا شروع ہوں گے تو اس بات کا فرنس آپ کو خیال لگنا ہے کہ ریویوی ویڈیوز کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کو سب سے پہلے دھیان دینا ہے کہ آپ اپنے چینل میں ایکٹیو رہنا چاہیے آپ اگر ویڈیو اپ لوڈ نہیں کر پاتے ہیں تو آہ شورٹ ویڈیو جو رہتے ہیں ان کو ہمیسا ڈالتے رہیں آپ کمیونٹی کے مادہم سے وارٹا لاب کرتے رہیں اپنے ویور سے سبسکرائب سے تاکہ یہ کہ ہمیسا کنیکٹیوٹی بنے رہے اور اس سے ایسا ہوتا ہے کیوں آپ کی جو بیوز ہیں وہ ہمیسا آتے رہتے ہیں جب بھی آپ ویڈیوز ڈالتے ہیں انیتا پرانام یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی اگر کسی قرارن سے ایک سندھ نہیں کرتے تو یہاں پر فرنس آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمیسا آپ کو لگتار ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہنا ہے اور اگر آپ لگتار نہیں کریں گے تو کافی سارے سمجھ آئیں آپ کو دیکھنے دیکھنے کو بلیں گے اور پرانام ہوا کہ آپ کا اچھو چینل ہے وہ دھیرے دھیرے اس میں کم بیوز آنا شروع ہوں گے سبسکرائب سے بھی دھیرے دھیرے آپ گرتے چلے جائیں گے یا پھر کمائیں گے تو یہ فرنس آپ کو خیال کرنا ہے بہت آسان ہے میرا مرنا ہے کہ اگر آپ ریوی یونٹس کرنا چاہتے ہیں تو کچھ خاص اسٹرٹیجی آپ کو اپنانے ہوگی سب سے پہلے کہ جیسے آپ کی ایک خاص رننگ ہونے لگتی ہار سے دس آجال روپے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ بہت سے جو یوٹیوبر سے وہ کیا کرتے ہیں کہ اسی سے اپنا خرچہ چلانا شروع کر دیتے ہیں جبکہ آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو اپنی چینل میں آپ کی جو انکم ہے یوٹیوب سے اس کا دس پرسنٹ یا بیس پرسنٹ جو انکم ہے اس کو آپ کو اپنی چینل میں ہی گھرچ کرنی ہے یا انویسٹمنٹ کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا میں آپ یہاں پر بتا رہا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے کہ ہر مہنے ایک نشتیت ڈیٹ ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لینی ہے اور کچھ خاص ترے کے پروڈکٹس کو آپ کو give away کرنا ہے اور وہ بہت ہی ایمانداری کے ساتھ میں آپ کو کرنا ہے جو اور جو لوگ آپ آپ وہاں پر یہ سرت رکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں گے ہمیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور کمنٹ کریں گے ان میں سے کسی ایک وینڈر کو دو وینڈر کو یہ جتنے آپ چاہتے ہیں ان کو ہم یہ ریویو یونٹس ہیں یا جو پروڈکٹس ہیں ان کو ہم بھیجیں گے فری میں ان کو ہم پلند کرائیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کسٹومرز رہتے ہیں جو بیورز رہتے ہیں ان کا لگاؤ رہتا ہے آپ کی چینل سے اور وہ ہمیشہ ایکٹیو بنے رہتے ہیں آپ کی چینل کی اور کبھی اگر آپ ڈال بھی نہیں پاتے ہیں تو وہ لگاتار آپ کی چینل کو سرچ کرتے رہتے ہیں یوٹیوب میں تو اس بات کا فرص آپ کو خیال لگنا ہے کہ ہر مہینے اگر آپ پندرہ دن میں کر سکتے ہیں تو وہ اور اچھی بات ہے تو فرص جب آپ یہ طریقہ اپنائیں گے کہ آپ ہر مہینے ایک نشید ڈیٹ میں گیو آوے کریں گے اور ایک نشید ڈیٹ میں آپ کے جو وینر سے رہیں گے ان کو آپ ایناؤنس کریں گے کہ کون کون وینر ہے اور ان کو آپ پروڈکٹ بھیجیں گی اماندار کے ساتھ میں تو جب ان کو پروڈکٹ سے ملیں گے تو وہ کم سے کم پچاس لوگوں کو بتائیں گے کہ ایک ایسا چینل ہے کہ بہت اچھے ویڈیوز بناتے ہیں اور اماندار اس پروڈکٹ سے بارے بتاتے ہیں تو جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے دن دونے رات چوگنے آپ کے جو سبسکرائبر ہیں جو بیوز ہیں وہ بڑھیں گے اور آپ کا چینل ہوگا تو اس بات کا فرنس آپ کو خیال رکھنا ہے کہ شروعات میں زیادہ سے زیادہ آپ کو چیزیں سیکھنا ہے اور اس طرح کے چیزیں آپ کو کرنی ہیں اپنے یوٹیوب چینل میں تو اس سے ایسا ہوگا کہ جو بھی آپ روپیہ ان میں خرچ کریں گے وہ آپ کا ایک طریقہ انویسٹمنٹ ہوگا اور وہ ہمیسہ آپ کو زیادہ بڑھ کے آئے اگر وہ کبھی بھی آپ کا ویسٹ نہیں ہوگا پروڈکٹ گبابی کرنے میں یا ایسا کچھ باٹھنے میں جب آپ پروڈکٹ باٹھتے ہیں تو اس بات کو فرنس آپ کو خیال لکھیں کہ یہ سب چیزیں آپ کو کرنے ہوں گی تب ہی آپ چینل کے ساتھ میں آگے بڑھ پائیں گے اور آپ جیادہ سے زیادہ ریوینٹس لے پائیں گے جب آپ ایسا کرنے لگتے ہیں گبابی کرتے ہیں تو آپ کو کمپنیاں بھی ہار کرتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ ہی ہم آپ کو بھیج رہے ہیں اور ان کا آپ کو اپنے چینل میں گبابی کر دیں یعنی لوگوں کو پاڑ دیں تو یہ فرنس ہے جادہ سے زیادہ آپ کو اس طریقے سے آپ کو ریوینٹس ملنا شروع جائیں گے اور فرنس آپ کو کچھ چیزیں کو خیال لگنا ہے کہ آپ کا جو ویڈیوز جو قوالٹی ہے اس کو ایمپروڈ کرنا ہے بیک گراؤنڈ آپ کا اچھا ہونا چاہیے تھوڑا آپ کو بھی اپ ڈیٹ ہونا ہے جو یونی فارم ہے آپ کی وہ تھوڑا اچھی ہونے چاہیے دیکھنے میں اچھے لگنا چاہیے بولنے بات جانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو ایمپروڈ کرنا ہے اپنے چینل میں اور اس طریقے سے جیسے آپ ایمپروڈ کرتے جائیں گے آپ کا چینل بھی ایمپروڈ ہوتا جائے گا اور آپ گروہ کرتے جائیں گے آپ کی آڈینس بھی آپ کو پسند کرنا شروع کر دے گی تو یہ ہی فرنس طریقہ ہے بہتہ یہ فرنس طریقہ ہے اگر صحیح طریقے سے بات کی جائے تو یہی ایک ماددہ ہم ہے جس کے مطلب سے آپ زیادہ سے زیادہ ریویو اینڈرس کر سکتے ہیں تو میرا مانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا مجھے کمن کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کیا جو میں آپ طریقہ بتا رہا ہوں وہ آپ کو کارگاہ لگتا ہے یا آپ نہیں لگتا ہے فرنس ایسے ویڈیو کو دیکھنے کے سکتے ہیں آپ کو بھگو دھنوات آکھا دن شکل ہو